نہ کرو بحث ہار جاؤ گی حسن اتنی بڑی دلیل نہیں زیوکار کاہل نکمے بیکار سست اور ناہل لوگوں کا خود احتسابی کی بجائے ناکامی کا ذمہ دار تقدیر نصیب مقدر اور قسمت کو ٹھہرانا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے اس طرف سے آ کر قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگلاپنے والے ہاتھ کی لکیروں ستاروں کی چال اور توتے کی فال پر سر پھینکنے والے یہاں دلائل پیش کرنے کے بجائے ہمیں قصے اور کہانیاں سنائیں گے ہندوستانی فلم مقدر کا سکندر چلائیں گے اور ایوان میں بیٹھے باشو لوگوں کو مامو بنائیں گے لیکن میں ان کی کوئی فلم چلنے نہیں دوں گی اور دلائل سے یہ ثابت کروں گی کہ کامیابی قسمت سے نہیں محنت سے ملتی ہے کیونکہ پھول یوں ہی کھلا رہی کرتے بیچ کو دفن ہونا پڑتا ہے صدریاری وقال کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی دنیاوی ہو یا افرادی اس کا تعلق صرف اور صرف محنت سے ہے انسان چاند پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان انسانی جسم کے آزا کی پیونکاری کرنے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی انسان لاکھوں من لوہے کو ہواوں میں اڑانے میں کامیاب ہوا تو وجہ قسمت نہیں محنت تھی اور چودہ اگرس انیس سو سنتاریس تو جب یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابرا تو اس کامیابی کی وجہ کوئی قسمت مقدر یا تقدیر نہیں بلکہ تحریک پاکستان میں شامل لوگوں کی محنت محنت اور صرف محنت تھی ابس ہے شکفائے تقدیر یزدہ تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں صدر علی وقتار اس طرف سے آ کر ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اچھل کوٹ کرنے والے ان قسمت کے ماروں کو بتاتی چلوں کہ تلاشیں جس میں نکلنے کے بجائے کسی منو سلبا کے اترنے کے انتظار میں بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پیاس بجھانے کے لیے کوئی تک چل کر جانے کے بجائے مقدر سے کوئی کو کھینس کر پاس لانے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں ظالم کے آگے سر اٹھانے کے بجائے ظلم کا نشانہ بنے ہاتھ کے ہاتھ درے منتظرے فردہ رہنے والے مظلوم آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں پلٹنے جھپٹنے اور جھپٹ کر پلٹتے ہوئے لہو کو گرمانے کے بجائے قسمت کے مارے کردت بن کر بیٹھنے والے آج کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہیں سر اٹھے تو صحیح ظلم کے سامنے تب ہی ظالم کا وقت حساب آئے گا اور تب ہی غریبوں کے دربار میں ہاتھ جوڑے ہوئے ہر نباب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا صدریالی وفقار صدریالی وفقار اگر آج ہم نے کامیابی کا سہرہ محنت کے سر سے اتار کر زبردستی قسمت کے سر پر رکھ دیا تو یاد رکھیں کہ طوفان موجوں سے مقابلہ کر کے کشتی کو ساحل پر اتارنے والے ملا کشتی کو قسمت کی لہروں پر چھوڑ دیں گے اور اپنے ہاتھوں سے چپود توڑ دیں گے منزل کی طرف گامزن متحرک کافلیں اپنے سفر قسمت کے قدموں میں ڈال کر جمہود کی چادر اوڑ دیں گے یہ طلبہ و طالباد ہاتھ کی لکیروں میں گم ہو کر کتابیں پڑھنا چھوڑ دیں گے جدو جہد محنت کوشش کام کام اور بس کام کے فلسفے کو چھوڑ کر فرپات پر بیٹھے آمل بابا نجومی اور بنگالی جادوگروں سے ناتا جوڑ لیں گے اور آج کے اس مباحثے کے منصفین مکردین کی تیاری دلائل اور محنت کو دیکھ کر نمبر لگانے کے بجائے آخر میں اول دوم اور سوم آنے والوں کے لیے قسمت پڑھی کھول دیں گے سچ ہے جو بات سرے دار سنائی جائے ایک نہیں ہاں کئی بار سنائی جائے یہ جو قسمت ہے مقدر ہے نہیں مانتی میں وہ کمائی ہے جو محنت سے کمائی جائے صدر علی وقتکار اگر میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی قسمت قسمت اور صرف قسمت کے راگ لابتے ہوئے مقدر کے کچھے گھڑے پر بیٹھ کر دریا پار اپنے مہیوار سے ملنے کی طلب رکھے تو اس کے لیے اتنا ہی کہتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنزر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے ہے عمل لازمی تکمیلے تمنا کے لیے ورنہ رنگی خیالات سے کیا ہوتا ہے شکریہ